اب کل کی رنیتی کے لیے آپ آج سے ہی تیاری کر سکتے ہیں اور اس میں ہماری مدد کریں گے ایچی سیکیورٹیز کے وی کے شرما شرما جی نمسکار سواگت ہے آپ کا کل کا بازار میں تو بازار کے چار پر ہم بات کریں گے اہم نتیجے تو کل ہیں ہی ان پر وستار سے آپ کی صلحہ لیں گے آگے چل کر لیکن بازار کی جو تیزی ہے دوسرے سیشن بھی اس ہفتے قائم رہی ہے اب یہ بتائیں کہ ٹریگرز تو میرے خیال سے گھریلو بازار سے ہی ہمیں مل رہے ہیں نتیجوں کے لحاظ سے ہی ٹریگرز ہیں جو بازار کو ایک دشا اور دشا دیں گے لیکن اب موڑ اگر ہم بھاپنا چاہیں بازار کا تو کیسا ہے جو کاروباری سطر اب بچے ہوئے ہیں اس ہفتے ان میں اہم ٹریگرز بازار کے لیے کیا ہوں گے جی نمستے قویتا جی اور آپ سبھی درشتوں کو میرا ماننا ہے کہ یہ سمیہ ہے کہ جب گھبارے چھوڑے جائیں تھوڑی مٹھائیاں باٹی جائیں کیونکہ آج نفٹی نے اپنا اچھتم کلوزنگ لیول دیکھا ہے 11134 اور پہلے بتا دیں کہ 29 جنوری کو ہائیسٹ گیا تھا 1113 تو یہ آج وہ پینات دینا ہے جب نفٹی اور سنسیکس دونوں اپنے اچھتم لیول کے اوپر ہیں تو اچھی بات ہے ہاں جو انیسٹر ہے عام جو شروطہ ہے اس کے پورٹفولیو میں آپ پائیں گے کہ یہ تھوڑی ابھی مندی ہے کیونکہ میڈ کیپ اور سمال کیپس ابھی بھی اپنے اچھتم لیول سے کرمش ہے 15 سے 24 پرتشت نیچے ہیں یہاں پہ بھی سمیہ لگے گا لیکن آپ انڈیکس نیچے نہیں آئے لیکن آپ کا جو میڈ کیپ اور سمال کیپ ہیں یہ اوپر آئیں گے کمیتہ یاد ہوگا میں نے یہی آپ کے ہی پروگرام میں بولا تھا کہ 15 اگست کو جب تیرنگا لہرائیں گے ہمارے پردانو منتری 15 اگست کو اس کے پہلے باجار اپنا بگول بجار چکا ہوگا نئے ہائیس کا تو یہ بہوان کے دیا ہے کہ یہ سمبب ہوا ہے اور میرے کعال سے ایک اچھا ٹرینڈ ہے کیونکہ لوگوں کی نظر میں جب نئے ہائی بنتا ہے تو ایف آئیس جو نیگٹیف ہو رہے تھے ابھی تک وہ بھی آگے چلتے ہیں باہر بنتے نظر آئیں گے لیکن یہ جو آپ کا وشلیشن ہے اس کے پیچھے آپ نے کیا کیا فیکٹرز کنسیدر کیے ہیں اگر ہمیں یہ جاننا ہو تو آپ کیا سمجھائیں گے شرما جی دیکھیں ابھی یہ دیکھیں ہمارا جو مارکٹ ہے یا جو ویکنس آئی ہے میڈکیپ اور سمال کیپس میں وہ کسی فنڈامٹل وجہ سے نہیں آئی اس کے تقنیقی کارن ہے بلے ہی وہ سیوی کا اس کا کلاسیفیکیشن ہو میچول فنڈز کا یا پھر سٹاک ایکشنجز دوارا لگائے گی مارجن ہو تو اس کے تحت یہ سٹاکس نیچے آئے ہیں اور ایک بار جب پوزیشن ٹوٹتی ہے تو پھر وہ ٹوٹتی چلی جاتی ہے پھر وہ ایک طرح سے بارسی آ جاتی ہے تو میرے خال سے یہ چندہ کا وشل نہیں ہے یہاں پہ ہم دیرے دیرے پائیں گے کہ وہ جو لیول ہیں ہم آگے بڑھتے ہوئے ان کو دیکھیں گے اور اس کے لئے یہ آوشک رہے گا کہ جو میچول فنڈز میں لگاتا اگر سمال کیپس میں پیسہ آئے گا تو یہاں پہ ہم سمال کیپس کے اندر بھی بڑھتے ہوئے دیکھیں گے لیکن یہ جو ریکاوری ہے یہ آئے گی آپ یہ نہیں سمجھیں کہ یہاں پہ سنسکس میں گراؤٹ آئے گی اس لئے ہمارے جو میڈ کیپس میں وہ اور گریں گے ایسا میں نہیں مانتا شرماجی کیونکہ آپ کے انالیسز اکثر کافی سٹیخ ہوتی ہے تو یہاں پر مجھے یہ سمجھنا ہے کہ اس وطورش میں جو ابھی تک نتیجے آئے ہیں پہلی تماہی کے کمتیوں نے پیش کیے ہیں ایک کیا ٹرینڈ آپ پکڑ کر سمجھا پائیں گے کیا لگ رہا ہے کہ روریل ڈیمانڈ میں کچھ پکپ آتی بھی دکھائی دی رہی ہے وہاں پر کنزمشن سٹوری کچھ پرومیسنگ بنتی بھی دکھائی دی رہی ہے نتیجوں کے طرز پر جو ابھی تک آئے ہیں اس کی طرز پر اگر آپ کریں وشلیشن تو کیا کہیں گے دیکھیں میں کمپنی کو نام نہیں لے پاؤں گا لیکن یہ جو الگلگ کمپنیوں نے بتایا ہے اور وہ سبھی نے یہ سراہ ہے اس بات کو کہ جو لوکل کنزمشن ہے روریل کنزمشن وہ بڑھا ہے اور یہاں پر وہ روریل مارکٹ ہمارے شہری باجاروں سے زیادہ تندرست ہے تو یہ تندرستی اچھے مونسون کی وجہ سے اور بنی رہے گی جون کے اندر ہمارا مونسون دیفشن تھا قریب آٹھ پرتشت اور اب جون جولائی کو کمبائن بھی کر لیں تو بھی ہم صرف ٹو اور نہاپ پرسنٹ دیفشنٹ ہے اپنے ایوریس سے یعنی کہ اگر نارمل سے چار پرتشت بھی مونسون اگر دیفشنٹ رہے تو بھی وہ نارمل ہی کہلاتا ہے تو اس درستی سے ہمارے جو فورکاس تھی اس سے بہتر مونسون ہے حالی میں چپنون گیا تھا اور وہاں پہ دیکھایا تھا کہ جو ٹینکس ہیں وہ ستمبر میں جب گیا تھا تو وہ کم بھرے تھے اور ابھی جولائی کے اندر اتنے بھرے ہوئے جیسے میں نے ستمبر میں بھی نہیں دیکھے تھے تو کافی عد تک مہارشت کے علاقے کے لیے اور باقیان نے جو نیشنل ایوریس ہے وہ بہت ہی سرانی ہے اچھا ہے اور اسے پرچیزنگ پاور لوگوں کی بڑھے گی بلکل اور میں رکھ کرنا چاہوں گے شرمہ جی کی اور شرمہ جی آپ کو ایمپریس کیے ہیں ایشن پینس کے نتیجے یہ بتائے بازار کو کتنا ایمپریس کریں گے اور کیا امید تھی بازار کی دیکھیں جو بازار کی امید تھی اس سے تھوڑے بہتر نتیجے ہیں لیکن بازار فیوچر کو زیادہ ڈسکاؤنٹ کرتا ہے تو اس کے تحت میرے خیال سے نتیجوں پہ جو کیونکہ اس ٹاپ میں کافی بڑھوٹری ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں اس مہینے کے اندر تو اس کے اندر اور فردر بڑھوٹری کوئی بہت جاتا نہیں دیکھتا میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے پہلے پوزیشنز بنائی ہیں وہ شاید یہاں پہ پروفٹ بک کرنا چاہیں گے تو اس لیے اگر انتظار ہو سٹاپ کو لینے کا تو تھوڑا گراوٹ کے اندر اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور وہ کوئی خاص لیول آپ بتانا چاہیں گے گراوٹ کا جہاں پر بائنگ انیشیٹ کی جا سکتی ہے میرے کال سے ایسے سٹاک کے لیے پانچ پردشت گراوٹ بہت ہوتی ہے تو یہ نہیں کہہ رہا کہ گرے گا سٹاک پر گرتا ہے تو لے سکتے ہیں ورنہ جو گائیڈنس ہے اس کے تحت آلدھو کروڑ اپنے لیول سے اسی سے کافی نہیں چاہ چکا ہے ابھی لیکن پھر بھی اب یہاں سے اور زیادہ گرنے کی آشنگ کا یہ کم ہے یا سمبھاؤنا کہنا چاہیے کم ہے تو ایسے محول کے اندر جو لوگ انتظار کریں تو جیادہ بہتر رہے گا نئی پوزیشن لینے کیلئے اور گرابت میں خریداری کریں ایشن پینز میں یہی سلا دی جاری ہے لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں اور لنٹ کے نتیجے کل جاری ہوں گے اور ہم آپ کے لیے لے کر آتے نتیجوں سے پہلے لنٹ میں آج خریداری بھی ہم نے کافی عد تک دیکھی ہے اور آج ہم نے دیکھا کہ آج کے کاروبار میں شہر میں لفک تین پرسنٹ تک کی تیزی کا رجحان بھی رہا ہے انمان آپ کے پاس پیش کرتے ہیں جہاں پر تیماہی میں جو منافع ہے کمپنی کا وہ 890 کروڑ سے بڑھ کر لگ بگ 1170 کروڑ کے آس پاس آنے کا انمان ہے اور آئے کی بات کریں تو 23,990 کروڑ سے بڑھ کر 26,465 کروڑ کے آس پاس یہ آکڑا آنے کی سمبھاونا ہے ابیٹا 256 سے بڑھ کر 2541 کے آس پاس آنے کی سمبھاونا ہے اور مارجن 8.5 سے بڑھ کر 9.6 پرسنٹ آنے کا انمان ہے شرمہ جی انمان کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو نتیجے اچھے رہنے کی امید ہے لیکن بازار کیا پکڑ کے چل رہا ہے اور کیا آپ اس انمان سے اتفاق رکھتے ہیں میرے خیال سے یہ صحیح ہے اور یہ آپ کا جو نمبر ہے وہ قریب قریب ایسٹیمیٹس ہی ہیں تو مارجن ایکسپینشن بھی تھوڑا دیکھ پائیں گے اور میرے کو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایسا سٹاک ہے جس نے بہت زیادہ پارٹسپیٹ نہیں کیا اس مہینے کے اندر تو جب وہ سٹاک زیادہ پارٹسپیٹ نہیں کرتا ہے تو اچھے نمبر اور اچھے لگنے لگتے ہیں تو اگر نتیجے ٹھیک آتے ہیں اور آڈر بک میں پوزیشن ہیلی دکھاتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ سٹاک چلنا چاہیے لیکن نتیجوں کا انتظار پہلے کرنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں اور کل ہم دیکھیں گے ہیرو موٹو کوپ کے بھی نتیجے آئیں گے جہاں پر تیمائی میں کمپنی کا جو منافع ہے 914 کروڑ سے بڑھ کر 998 کروڑ رہنے کا انمان ہے اور آئے کی بات کریں تو یہ 7972 سے بڑھ کر یہاں پر 978 کروڑ کے آس پاس آنے کی سمبھاونا ہے ابیٹا 1296 کروڑ سے بڑھ کر لگپک 1431 کروڑ آنے کا انمان ہے حالانکہ ابیٹا مارجن میں تھوڑی سی کمی آنے کی گنجائش ہے 16.3% سے کم ہو کے 15.8% پر یہ آنکھڑ آ سکتا ہے شرما جی آپ کا ٹیک یہ جو کمپنی کے نمبرز ہوتے ہیں آٹو کمپنیز کے وہ ڈسکاؤنٹ ہو جاتے ہیں بکاوز منتلی فگر سبھی لوگ دیکھتے ہیں اور دوسری بات کمپنی نے کوئی پرائز رائز بھی نہیں لی ہے تو اس کے تحت جو بھی آپ وولیوم کے اندر ریوینی کے اندر جو گروت دیکھیں گے وولیوم بیسٹ ہی ہوگا جو ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ تھوڑی بہت یہ دیکھتے ہیں کہ محول تھوڑا کھراب ہو چکا ہے لیکن یہ سٹاک بجاج آٹو گریزلٹ کے ساتھ ہی ساتھ ساتھ گر چکا ہے تو ایسے محول کے اندر یہ نتیجہوں کے بعد گر پانا اس کا تھوڑا مشکل لگتا ہے نتیجے تھوڑے بہتر ہی ہوں گے لیکن زیادہ امپورٹنٹ کیا بات ہے وہ یہ کی کیا گائیڈنس اور فردر آگے بتاتے ہیں کہ خاص کر یہ دیکھا جائے کہ بجاج اگر مارجن اگر اپنا مارکٹ شیئر بڑھانا چاہے گا تو اوبیسلی پورے اندسٹری کے اندر تھوڑا کمپٹیشن بڑھے گا جس کے تحت مارجن اور بھی آگے چل کے کم ہو سکتے ہیں یہ چیز رہے گی اس کو کس طرح سے مینجمنٹ ٹیکل کرتا ہے یہ دیکھنے مارے بات رہے گی ریزلٹ کے ساتھ ساتھ ان کے علاوہ شرمان جی جو اہم نتیجے بھارتی انفراتل جبلن فور امبوزا سمنٹ ہیں اور کیا ان میں سے کسی پر آپ اپنی وشیش ٹپڑی یا صلحہ دینا چاہیں گے درشکوں کو جی میری ٹپڑی تو کوئی وشیش نہیں ہے لیکن یہی کہوں گا کہ ٹیلی کامپنیز اچھا کریں گی اور جیز ڈی بلیو ان میں سے کافی اچھے ریٹن دے گا اپنے پروفٹ کریب دوزو چالیس پرتیشت جیسا اس کا بڑھ سکتا ہے آئے بھی کریب چھتی پرتیشت کی وردی دیکھیں گے تو میرے خیال سے میٹل سب یہاں سے جو کریکشن تھا وہ پورا ہونے کو ہے اور یہاں سے ریزلٹ کے بعد اکثر سٹاک بڑھتے نہیں ہیں لیکن یہ یہاں پر بڑھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ یہ سٹاک ریزلٹ کے بعد اور بڑھے گا آر رائٹ ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب رکھ کرتے ہیں نیفٹی سٹاٹیجیز کی اور ہمارے جان کا جو رن نیتی آپ لے لے کر آئے ہیں وہ پیش کرتے ہیں مجد گوئے کی رن نیتی پیش کروں گی سب سے پہلے خریداری کی صلاح ہے 11,200 کا ٹاگٹ 11,060 کا سٹاک لاؤس یہ آپ کو ریکمینٹ کر رہے ہیں پردیف اور چندانی بھی خریداری کی ہی صلاح لے کر آئے ہیں 11,230 کا ٹاگٹ یہ ریکمینٹ کر رہے ہیں لیکن اس پہ آپ لگائیں گے سٹاک لاؤس 11,050 کا شہر اندیا کے نیرف وخاریا خریداری کی صلاح دے رہے ہیں 11,240 کا ٹاگٹ ہوگا 11,065 کا سٹاک لاؤس یہ آپ کو ریکمینٹ کر رہے ہیں ٹیکنیکل چانس پہ اگر ہم دیکھیں تو ایمینم فنانشل میں خریداری کی صلاح دے رہے ہیں روچت ٹرین اور انہوں نے جو لیولز دیئے ہیں 520 کا ٹاگٹ ہے 465 کا آپ کا سٹاک لاؤس ہوگا اور ڈیریویٹیوز میں راہل شاہ HPCL میں آپ کو خریداری کی صلاح دے رہے ہیں 300 کا ٹاگٹ ہوگا 270 کا سٹاک لاؤس یہ ریکمینٹ کر رہے ہیں اس سوڑے کے لئے تو یہ ہماری جوانکارو کی رائے ہوگے خاص آپ کے لئے لیکن اب وقت آ گیا ہے ویلیو پک جاننے کا شرما جی انتظار ہوتا ہے آپ کی خاص ویلیو پک کا جو آپ ریسرچ کر کے ہمارے درشکوں کو بتاتے ہیں منافق کا کون سا سوڑا ہے جو ملے گا درشکوں کو آپ کی ویلیو پک میں کیا ہے وہ آج نمستے کبتہ جی دوبارہ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی ویلیو پک میں کوئی چھوٹی بوٹی کمپنی ڈونڈ کے نہیں لائے ہوں اور ڈونڈنا میں نہیں پڑھا یہ سب کے سامنے ہے نفٹی کا ایک پارٹ ہے اور اس کمپنی کا نام ہے ITC کیونکہ یہ تماکو کی کمپنی ہے تو بہت سارے لوگ انویسٹ نہیں کرتے ہیں اور تماکو کا استعمال میں تو نہیں کرتا ہوں لیکن ان کے پروڈکٹس اور ان کے ووٹیس میں جرور رکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ کمپنی ایک سال کے اندر کوئی کسی پرکار کی ریٹرن انہوں نے نہیں دی ہے ایک سال کے اگر دیکھیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے ہاں جو ڈیوڈنڈ ہے وہ جرور آپ کو 1.8% ڈیوڈنڈ یلڈ کے طور پر جرور ملتا ہے لیکن اگر ہم اس کمپنی کو اور تھوڑا پیچھے جائیں 2003 سے دیکھیں اور تو یہ کمپنی 2003 سے 2018 کے پیج میں 15 سال کے اندر انہوں نے 23 پرتشت سالانہ ریٹرن دی ہیں جو ایک بڑا اماؤنٹ ہے عام طور پر بولوں کہ ایک کروڑ روپے جو 2003 میں لگا ہو ابھی وہ قریب 20 کروڑ روپے ہو چکا ہے لیکن یہ اندازہ آگے کے لیے نہیں آپ اس کو کیریفورڈ کر سکتے آگے کے لیے کیا ریٹرن مل سکتا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ پچھل سال کچھ بھی ریٹرن نہیں ملا ہے آنے والے دو سالوں کے اندر میرا ماننا ہے کہ اس کے جو ریونیو ہے وہ قریب 9% گروہ کرے گا اور نیٹ روفیٹ 12% سالانہ اب اچھی بات اس میں کیا ہے یہ کمپنی دھیرے دھیرے نون ٹوبیکو بزنس کو بڑھا رہی ہے ٹوبیکو بزنس جس کے 40% سیلز اور 40% نیٹ پروفٹ جہاں سے آتا ہے اس کے اندر یہ کمپنی well placed ہے اس لیے کہ نئی کوئی بھی کمپنی نہیں آ سکتی بکوز آپ وگیپن نہیں کر سکتے تو جو لوگ سگیریٹ پی رہے ہیں وہ پییں گے جو سموکر کی پوپولیشن بھی دیردے کم ہو رہی ہے لیکن خپت جو کی تیو ہیں تو اس درستی سے اس میں ریونیو گروت نہیں پکڑے لیکن باقی جگہ بھی ریونیو گروت دیکھیں تو بڑا اچھا دیکھے گا FMCJ بزنس قریب جو 12% ہے اپنے total بزنس کا وہ 15% ہو جائے 2020 تک اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگلے ایک سال کے اندر جو سٹوک ابھی قریب 284 روپے کوٹ کرتا ہے اس کو اگر آپ رکھیں تو آپ 308 روپے کا target لے کے چل سکتے ہیں اگلے ایک سال کے اندر اور وہ وجہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس فیلال یہ دیکھتے ہوئے کہ باقی جو ان FMCJ کے جو اور جو رنگ لا رہے ہیں آگے وہ میرے کل سے باقی بزنس رنگ لائیں گے اور بلکل long term میں اس کے جو various businesses ہیں وہ capable ہیں بھلے hotel paper ہو آپ FMCJ business ہو اور ایک 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 سال کا نظریہ 358 کا target ITC value پہ ریکم کر رہے ہیں رکھ تین break کے بعد آپ تمام سوالوں کے جواب دینے اور پہلا سوال ہم لیں اج میرے سے اشوک کا ری بینک پہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں شرماجی انہوں نے 588 کے بھاو پہ خرداری کر رکھی ہے نظریہ کا اندازہ نہیں لیکن آپ کیا ریکمنٹ میرے کال سے انہوں نے ٹریڈنگ کی درستی سے لیا ہوگا تو اس کے لئے آپ سٹاپ لوس رکھ ڈرکی 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 لیا تو بنے رہ سکتے یہاں سے آپ اچھ ریٹم مل سکتے چلی یہ تو رکھ رینے کی سلا دی جاری ہے اور اس کے ساتھ شوک سما ترنے مجھے بھی اجازت دیجئے لیکن خبروں پہ لگاتار اپڈیٹ کے لئے سنبیسی آواز کے ساتھ ہی رہیے ٹوٹر فیس بوک اور یوٹیوب کے ذریعے نمسکار